اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی آج ایک بہت ہی زبردست اور نایاب نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو قبض کی بہت زیادہ شکایت ہے بہت سخت قبض ہے بہت پرانا قبض ہے بہت ساری دوائیاں انہوں نے کھالی آئرویدک دوائیاں کھالی ہمدرد کی کھالی اسی طریقے سے انگریزی دوائیوں کا بہت زیادہ استعمال کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست گھرے لو نسخہ بلکہ پنساری کی دکان پر یہ چیزیں مل جائیں گے آپ کو دو چیزوں کو ملا کر یہ نسخہ تیار ہوتا ہے آپ اس کو لیں صبح و شام استعمال کریں انشاءاللہ العزیز کتنی ہی پرانی بیماری ہو یعنی کہ قبض کتنا ہی پرانا ہو کتنا ہی شدید قبض ہو انشاءاللہ العزیز دو دن کے اندر آپ کا قبض ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا آپ کا پیٹ بلکل صاف ہو جائے گا آپ قبض کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں بہت بہت دیر تک آپ ٹوائلیٹ میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن آپ کا پیٹ صاف نہیں ہوتا تو اس کے لیے بہت زبردست نایاب نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں قبض کی شکایت عام طور سے آج کل بہت سارے بلکہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے اور قبض بہت شدید جس کو ہو بہت زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں قبض کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بے شمار بیماریاں جنم لیتے ہیں مثلا بادی بواسیر خونی بواسیر کمزوری اسی طریقے سے چکر آنا سر میں درد ہونا جگر میں بہت ساری بیماریاں خارش سانس میں بدبو گیس خصوصا جگر کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے جوڑوں میں درد بدن میں درد اور ٹینشن کا رہنا فکر سوچ کا رہنا بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اسی وجہ سے قبض کو ام الامراز کہا جاتا یعنی بیماریوں کی ماں تو اس قبض کو ختم کرنے کے لیے کتنا ہی پرانا قبض ہو اس کو توڑنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی معصر اور مجرب نسخہ ہے آپ اس نسخے کو کریں انشاءاللہ العزیز قبض کتنا ہی پرانا ہو کتنا ہی سخت قبض ہو کتنا ہی شدید قبض ہو دو دن کے اندر آپ کا قبض بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور روزانہ صبح صویرے آپ کا پیٹ صاف بھی ہوگا اور آپ ہلکاپن بھی محسوس کریں گے اور جتنی بیماریاں قبض کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں وہ تمام بیماریاں دھیرے 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 ختم ہو جائیں گی بہت بڑی بڑی بیماریاں جو ہے اس سے قبض کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ کھانوں کا پرہیز کریں مثلا مسالے دار کھانا یا اسی طریقے سے جو پیکٹ والے مسالے ہوتے ہیں بازار کے مسالے ہوتے ہیں ان مسالوں کا پرہیز کرنا ہے تلی بھنی چیزوں کا آپ کو پرہیز کرنا ہے گرم چیزوں کا استعمال بہت کم کرنا ہے سبزیاں آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں ہری سبزیاں کھائیں اور پانی کا استعمال دن میں بہت زیادہ کریں چونکہ یہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو یہ کھانا مہدے سے ہوتے ہوئے اور پیچ والی آنٹوں میں جاتا ہے یعنی کہ جو آنٹ بہت زیادہ پیچدار ہوتی ہے اس آنٹ میں جاتا ہے کھانا اور اس آنٹ میں سے ہو کر بڑی آنٹ میں جاتا ہے تو جب بڑی آنٹ خوشک ہو جاتی ہے یا اس میں کھانا بہت اچھی طریقے سے آدمی چوا کر نہیں کھاتا نوالے کو بہت اچھی طریقے سے چوا کر نہیں کھاتا تو اس میں جا کر دقت ہو جاتی ہے اور اس کو قبضی کی شکایت ہونے لگتی ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو آپ جو ہے کھانوں کا پرہز کریں تیل مسالے کا پرہز کریں اسی طریقے سے تلی بھونی چیزوں کا مارکٹ کی چیزوں کا جیسے سموسے وغیرہ ہو گئی یا اسی طریقے سے بازار کا جو کھانا ہے ہوتلوں کا جو کھانا بہت زیادہ مسالے دار ہوتے ہیں اور ان مسالوں میں کیمیکل کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کھانوں کا پرہز کریں اور جو ہے پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں کھانے سے پہلے پانی ضرور پیئیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے پانی پیئیں کھانے سے پہلے اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو کھانے کے بعد کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک پانی نہ پیئیں اس کے بعد جو ہے آپ جتنا پانی پی سکیں اتنا پانی پیئیں انشاءاللہ العزیز آپ کے پیٹ کا بیلنس بہت ہی اچھا اور بہتر رہے گا نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نسخہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس اب غول جو ہے اس کا چھلکہ دو چمچ لے لیں اس اب غول چھلکہ دو چمچ اور ایک چمچ زیتون کے تیل میں دو چمچ اس اب غول کا چھلکہ ملا کر صبح و شام اس کا استعمال کریں انشاءاللہ العزیز کتنا ہی پرانا قبض ہو کتنا ہی شدید قبض ہو دو دن کے اندر قبض بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ اس کا استعمال کرتے رہیں کچھ دنوں تک تو دائمی طور پر جڑ سے قبض بلکل ختم ہو جائے گا کبھی آپ کو قبض نہیں بنے گا نسخہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں اس اب غول جو ہے اس کا چھلکہ دو چمچ زیتون کا تیل ایک چمچ دونوں کو ملا کر صبح و شام اس کا استعمال کریں انشاءاللہ العزیز پرانے سے پرانا قبض بلکل ختم ہو جائے گا ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن